اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جیز تاہر ابباس سپرا کی عدالت نے وفاقی دار الحکومت کے سیکٹر ڈی بارہ میں کم عمر لڑکی کی ڈائیونگ کے دوران چالیس سالہ شخص کی ہلاکت کے کیس میں فریقین کے ماں بین راضی نامہ ہو جانے کے بعد ملزمہ کی زمانت منظور کر لی ہے یاد رہے کہ یہ واقعہ اسلام آباد کے ایک متمول علاقے میں بارہ دسمبر کو پیش آیا تھا جس میں ایک چالیس سالہ شخص کی موت ہوئی عدالت سے جاری ہونے والے فیصلے کے مطابق ملزمہ اور مدعی مقدمہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمہ اور لوہ حکین کے درمیان راضی نامہ ہو گیا جس کے عوض لڑکی کے گھر والوں نے لوہ حکین کو انہتر لاکھ روپے بطور دیت ادا کر دیئے ہیں عدالت میں پیش کیے گئے دستاویزات کے مطابق دیت کی رقم میں سے نو لاکھ کیش اور ساٹھ لاکھ ڈرافٹ کے ذریعے ادا کیے جس کے بعد مرہوم کی بیوہ نے عدالت کے سامنے کیس واپس لینے کا بیان دیا اس واقعے کی ایف آئی آر کے مطابق درخواست گزار نے پولیس کو بتایا تھا کہ وہ اپنے چالیس سالہ ملازم سلطان سکندر کے ہمراہ اسلام آباد کے سیکٹر ڈی بارہ میں زیر تعمیر مکان کی نگرانی کر رہی تھی کہ اچانک خطرناک انداز میں چلائی جانے والی ایک گاڑی نے ان کے ملازم کو کچل دیا اس ایف آئی آر میں تظیرات پاکستان کی دفعہ تین سو بائیس یعنی قتل بس سبب اور دفعہ دو سو اناسی یعنی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا درخواست کے مطابق گاڑی ایک نوجوان لڑکی چلا رہی تھی جس کے ہمراہ ایک شخص موجود تھا جو موقع سے فرار ہو گئے اس شخص کے بارے میں درخواست گزار کے مطابق بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کا ملازم تھا درخواست کے مطابق گاڑی چلانے والی لڑکی لائسنس کے بغیر ایک منوہ جگہ پر ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی درخواست میں بتایا گیا تھا کہ اس واقعے کے فوراں بعد ہلاک ہونے والے شخص سلطان سکندر کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا جہاں موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا تھانا گوڑا کی حدود میں درج مقدمے کی تفتیش کرنے والے پولیس افسر سب انسپیکٹر جعبید سلطان نے کہا کہ اہل محلہ اور اینی شاہدین کے مطابق ڈرائیونگ سیکھنے والی لڑکی کی عمر چودہ پندرہ سال کے درمیان ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پولیس کے پاس لڑکی کی عمر سے مطالق کوئی دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آئے تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ کے والد فوج میں کرنل کے رینگ پر ہیں اور وہ کوئیٹا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ واقعے کے ملزمہ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد ان کے گھر پر کوئی نہیں ہے تفتیشی افسر کے مطابق جس روز یہ وقوع رونما ہوا اس دن ملزمہ کے گھر سے کچھ افراد ہسپتال آئے لیکن اس کے بعد سے گھر پر تالا لگا ہوا ہے پولیس افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بھی کم عمر ڈرائیونگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد اور جس نے بھی چلانے کے لیے گاڑی دی ہے ان کو بھی ذمہ دار گردانتے ہوئے ان کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ کم عمر بچوں کی ڈائیونگ روکنے کی ذمہ داری صرف ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی نہیں بلکہ تھانوں اور مختلف ناکوں پر تائنات پولیس اہلکار بھی اس غیر قانونی اقدام کو روکنے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے مجاز ہے تھنکس فر واشین اب گاڑی آرام و احتیاط سے چلائیں